کسی شاعر کی پولیٹیکل اپینین جاننے کے لیے آپ اس کی شاعری اگر پڑھیں تو وہ کافی میٹافوریکل ہوتی ہے اتنا کلیارٹی نہیں ہوتی اس میں جیسا کہ اقبال کی اگر آپ پویٹری پڑھیں تو اس کو رائٹ ونگ والے بھی اون کر رہے ہوتے ہیں لیفٹ ونگ والے بھی اون کر رہے ہوتے ہیں لیبرل بھی اون کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے پھر آپ کو ان کی اصل سوچ جاننے کے لیے ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوڑڈ ان اسلام جو ان کی کتاب ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے جو میں نے پڑھی کبھی دیں گے ریویو اس پر بھی لیکن جان علیہ صاحب کی بات کرنی ہے وہاں سے ویڈیو کا آغاز کروں گا جان علیہ صاحب کی شاعری تو میں نے کوئی اتنی خاص سنی نہیں ہے کبھی لیکن وہ ایک بات کیا کرتے تھے بہت فنی اور جو کہ کسی حد تک سبسٹانشیڈ بھی ہو سکتی ہے اس بندے کے لیے جو کہ ہسٹری کے اندر گس کے اس کو پڑھنا چاہتا ہے نہ کہ معشرتی علوں کی حد تک اور وہ بات یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ تو علیگر کے لونڈوں کی سادش تھی تو اس سے ایک چیز یاد آئی کہ جو نیا پاکستان ہے نا وہ ایچیسن کالج کے لڑکوں کی سادش ہے اب یہ آپ کہیں گے یار یہ کس طرح سے وہ کہہ رہا ہے تو یہ بات اس طرح سے انہیلجی بن سکتی ہے اس کی کہ فیلحال ایچیسن کالج لاہور کا جن کو نہیں بتا ان کو بتا دوں کہ لاہور کا ایک بڑا پرسٹیجیس اور جو ہے وہ روائل قسم کا کالج ہے جو کہ ایٹین ایٹی سکس میں گورے نے بنایا تھا اور ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی کہ جو ایلیٹ تھی وہ یہاں پڑھنے آیا کرتی تھی اور یہاں پر جمنیزیم اور سپورٹس کی اپرچونٹیز ایکسٹر کریکلرز اور ڈیبیٹنگ اور ویٹسوئیور جو چیز جس پہ آپ ہاتھ رکھیں وہ آپ کو وہاں ملتی ہے ایسی تھرڈ ورڈ سوسائیٹی میں جہاں پر پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آٹ آ سکول چلٹرن ان کی تعداد دنیا میں ٹاپ فائف کنٹریز میں سے ایک ہے اتنی بیسک لٹریسی بھی پروائیٹ جو سٹیٹ نہیں کر رہی وہاں پر ایک ایسا سکول کالج بھی ہے جس کا نام ایچیسن کالج ہے تو اس ٹائم جو پاکستان کی رولنگ کلاس ہے اگر اس کی بات کر لی جائے تو اس میں سے جو مجورٹی ہے وہ ایچیسن کالج کی گریجوئیٹ ہے یا پھر اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن کو سنگل آٹ کریں تو اتنے گریجوئیٹ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے نہیں ہیں جو کہ ایچیسن کالج کے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے پرائیم منیسٹر صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں بران خان صاحب جو کہ نئے پاکستان کا نعرہ لے کر آئے تھے وہ ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ فائنانس منیسٹر ہے حفیظ شیخ صاحب شاید اب نہیں رہے کیونکہ وہ ان کی کابینہ میں روز تبدیلی آ جاتی ہے تبدیلی تو سلوگن جانا اس لیے اس کے بعد نے فورن منیسٹر شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ فورن ڈیپلومیٹ سے ڈیل بھی کرتے ہیں سوٹ پین کر اور ملتان والے ارس میں بھی بیٹھتے ہیں ہر سال اور چندہ خیر ڈیفنس منیسٹر ہے پرویس کھٹک صاحب کے پی کے سے ان کا تعلق بھی ایجسن کالج سے وہاں سے گریجویٹ ہوئے ایکنومک افیرز کے منیسٹر ہے خسروب اختیار صاحب ایجسن کالج سے پڑے ہوئے ہیں چار سپریم کورٹ کے جیجز ایجسن کالج کے گریجویٹ ہیں اس وقت گورنر سٹیٹ بینک جو ابھی لگائے گئے ہیں وہ ایجسن کالج کے گریجویٹ ہیں اس کے علاوہ سیفرون کے منیسٹر ہیں جی محبوب سلطان صاحب ایجسن کالج کے گریجویٹ ہیں اور میر شبیر بیجارانی صاحب ہیں جی پروینشل منیسٹر آف سندھ وہ بھی ایجسن کالج کے گریجویٹ ہیں اس کے علاوہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ان کی گورنمنٹ میں یہ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی جو دیگر گورنمنٹ پہلے آتی رہی ہیں اس میں جو بڑے بڑے نام تھے وہ اسی کالج سے فارق التحصیل تھے فارق لگاری صاحب صدر پاکستان اور فیروز خان نون صاحب پرائم منسٹر تھے ایجسن کالج سے پڑھ کر نکلتے ہیں اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یار اس کالج میں کیا ایسے لیڈرشپ سکلز سکھائی جا رہے ہیں کہ یہاں سے جو نکلتا ہے وہ ایسی ٹاپ پوزیشنز جو ہے وہ ان کو اکیوپائے کرتا ہے کہ اور کسی کے پاس اتنی اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ لیڈرشپ سکلز تو کوئی نہیں سکھائی جا رہے بس یہ ہے کہ ایک وہاں پر آپ کو نیشنلسٹک قسم کی اپروچ ملتی ہے لوگوں میں جو کہ ایلیٹ پاکستان کا نیشنلزم ہے نا جو کہ سارے بچے باہر ہر چیز باہر لیکن باہر بیٹھ کے پوسٹ لکھتے ہیں آئے لگ میں پاکستان وہ والے تو اب بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کوئی نہیں سکھائی جاتی سکھایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر امیر کا بچہ آئے گا بس اور امیروں کا بچہ بھی وہ والا امیر نہیں جو عام سا امیر ہے مثال کے طور پر آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر چالی رہا ہے کہ اٹھارہ لاکھ روپے ایک باپ کی آمدن تھی ایک سال کی اس نے ایجیزن کالیج میں اپنے بچے کے لیے اپلیکیشن دی تو ایجیزن کالیج کا اس پر جواب یہ آیا کہ اٹھارہ لاکھ روپے بہت کم ہے ہمارا نہیں خیال کہ آپ ایکسپینسز پورے کر سکتے ہیں اس کالیج کے سو we won't like you to register here please go somewhere else because this isn't up to the mark تو ایک بندہ جس کی پاکستان جیسے third world bankrupt country میں جو کہ آئی ایم ایف کے لونز پر چل رہا ہے وہاں پر ایک باپ کہہ رہا ہے میری انکم ہے مہینے کی ڈیڑھ لاکھ روپے one and a half lakhs پر منت اس کو ایجیزن کالیج جواب دے رہا ہے کہ آپ کی پیسے آپ کی کمائی بہت کم ہے اس کو ذرا بڑھائیں ہم اس میں تو ایڈمیشن نہیں دے سکتے آپ کو ورنہ تو آپ ایسی نہیں پوری کر سکتے ہماری تو آپ ایساب لگائیں کہ اس میں کس طرح کے لوگ پڑھتے ہوں گے جو کہ میرے آپ جیسے تو نہیں ہو سکتے تو اب ہوتا کیا ہے یہ ایلیٹ کلاس کس طرح سے اُبھر کے یہ سب بڑی بڑی پوزیشنز اوکیوپائے کر لیتی ہے کس طرح سے یہ سوال ہونا چاہیے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب یہ ایک جگہ پہ پڑھتے ہیں ایک سوشل کیابیٹل بنتا ہے اور روابط بنتے ہیں تعلقات بنتے ہیں اس کے بعد میں وہ آگے جاتے ہیں باہر سے گریجوئیٹ کر کے آتے ہیں اور پھر بڑی بڑی پوزیشنز پہ لگتے ہیں اپنے دوستوں کو ابلائج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو منیٹری پاور ہے اپنی جو پیسے کی طاقت ہے اس سے جو ہے وہ پھر ڈومینٹ کرتے ہیں پوری سوسائٹی کو کیونکہ اگر لیڈرشپ سکلز کے تحت یہاں پر ریاست چلتی ہوتی تو الیکشن دس کروڑ پہ کا نہ ہوتا ہے ایمن نے کا اور اگر الیکشن دس کروڑ پہ کا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں سے جو ایجسن کالج کا گریجوئیٹ ہے وہی بعد میں ایمن نے بنے گا وہی منسٹر بنے گا وہی بعد میں بیوروکرائٹ جرنیل بنے گا وہی سارا کچھ کرے گا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عام بندہ تو نہیں بن سکتا اتنے پیسے تو ہیں ہی نہیں ہمارے پاس اور آپ کے پاس تو آپ سب جو سن رہے ہیں آپ کسی بھی طرح سے یہ بات سوچ کر رکھائیں کہ آپ کا کوئی پولیٹیکل کیریر ہو سکتا ہے اگر آپ چاہئے تو اس ملک کے اندر اگر میں آج اس ملک میں پولیٹیکس کرنا چاہ رہا ہوں میرے باس کیا اپرچونٹی ہے اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی بھی بندہ مجھے ابلائج نہیں کرے گا تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس سارا جو پیرڈائم ہے جس کو حمزہ الوی صاحب جو پاکستان کے ٹاپ کے پولیٹیکل سائنٹس تھے لیکن انفرچونیٹلی ان کو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ کیونکہ آپ لوگ تو جانتے ہیں انتشار پھیلانے والوں کو اور ورلڈ کپ جیتنے والوں کو اس کے علاوہ جس نے کچھ لکھ پڑ لیا ہے وہ تو ویسی گمنام بدنام مارا جاتا ہے یہاں پہ تو حمزہ الوی صاحب کی جو ہے وہ تھیری ہے میٹروپولٹن کیپٹل کی جس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ پاکستان کی ایلیٹ میں رول کرنے کے لیے آتے ہیں ایک ہوتا ہے لینڈلورڈ جو جاگیردار ہوتا ہے جس کے بعد بڑی زمینے رکبے اور بڑا کچھ ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کی طاقت سے آتا ہے دوسرا ہوتا ہے بیوروکرسی یعنی بڑے بیوروکرائٹ پاکستان کو رول کرتے ہیں تیسرا ہوتا ہے ملٹری وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مارشل لاؤز لگتے آیا ہمیشہ سے اور ابھی بھی جو اسٹیبلشمنٹ و ڈیپ سٹیٹ کی پاکستان میں انچیکٹ پاور ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے جگرنوٹس ایسے ہیں کہ پولیڈیشن بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس تھیری کو اگر دیکھا جائے تو ایجیسن کالج سے یہی جو ہے وہ میٹروپولیٹن کیپیٹل ملتا ہے جا کر وہاں پہ آپ کو اور وہ کہیں اور نہیں مل سکتا کسی گرنمنٹ کالج کے بچے جو ہوں گے سرکاری کالج میرا مطلب ہے جی سی کالج لاہور نہیں سرکاری کالج جو عام سا ہوتا ہے اس کے بچے یا کوئی اور جگہ سے اسلامی کالج باولپور سے پڑھ کے یا پشاور سے پڑھ کے نہیں ٹاپ کلاس ایلیڈ بنتی پاکستان کی انہی جگہوں سے بنتے ہیں پھر انٹونیو گرامشی ایک مارکسس تھنکر تھے میں مارکسس تو نہیں ہوں لیکن ان کی یہ تھیری بہت فٹ اور اپلیکیبل ہے کہ وہ ایک رولنگ کلاس کی تھیری ایکسپلین کرتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہیجیمنک کلچر اور ہیجیمنک کلچر کی جو تھیری ہے اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک رولنگ کلاس اپنا کلچر کرتی ہے وہ نارملائز ہو جاتا ہے فار انسٹنس ہر ایک کو پتہ ہے کہ الیکشن میں دس کروڑ لگ رہا ہے کوئی بولتا ہی نہیں ہے اس بارے میں ہر سال سارے عوام باہر آکے ووٹ دینے آ جاتے ہیں لیکن نگیٹ نہیں کرتے اس کلچر کو اس کلچر کے خلاف لڑتے آواز بلند نہیں کرتے اس کو قبول کر کے ووٹ ڈال کے چھپ کر کے آ جاتے ہیں اور اپنے اور دوسرے کے لیڈر کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اپنی ریپریزنٹیشنی سٹیٹ لیول پر نہیں ہے کیونکہ جو آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ سٹرانگ ایلیٹ ہے پاکستان کی جس کو عام آدمی کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے یہ سارے منسٹرز کے جتنے میں نام آپ کو گنوائیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی لور میڈل کلاس کی زندگی گزاری ہوئی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواہ والے کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تو یہ عام آدمی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کیونکہ زندگی ایکسپیرینسز کا تجربات کا مجموعہ ہوتا ہے اگر میں نے دھکے نہیں کھائے بسوں میں کالیج کے ٹائم پہ اگر میں نے ٹویشنیں نہیں پڑھائی ہوئیں اور اگر میں بینکرپٹ نہیں رہا میں نے نوکرییاں نہیں کی بیس بیس تیس 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 ہزار بے گی تو مجھے کیسے پتا ہے کہ یہ سب جو کچھ کر رہا ہے آدمی اس سے میں ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس سرگل میں رہا ہی کبھی نہیں ہوں اس ویہ سے تو اسی لیے یہ جو سارا ہیلیٹ سرکل ہے اس کا جواب ایک تھا اور وہ جواب تھا سٹوڈنٹ پولٹیکس جس کو آپ نے بین کر دیا اور بین کس نے کیا پاکستان کی ہر بیماری کو اگر ٹریس بیک کریں تو اس کا جو سرہ نکلتا ہے وہ مردے مومن مردے حق سے یا وہ حق سے نکلتا ہے آپ کو پتا ہے تو اس کا بھی وہی سے نکلتا ہے 1984 میں جناب نے آکے سٹوڈنٹ پولٹیکس پر بین لگایا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بچہ سٹوڈنٹ پولٹیکس میں انوالو نہیں ہوگا آج سے اس کی وجہ ہے کہ مارشل لوگ کی رجیم کو سب سے بڑا خطرہ جو تھا وہ مدید ریزسٹنس دکھایا کرتے تھے لیکن سر نہیں جھکاتے تھے آمروں کے آگے تو وہ ایک ڈور تھا پولٹیکس میں انٹر ہونے کے لیے وہ سیاستدانوں کے پاس ایک آلٹرنیٹیف جو ہے وہ پاور تھی جہاں سے وہ نکل کر مین سٹریم میں آیا کرتے تھے لیکن اس کو بین کر دیا گیا اور اس کے بعد سے جو ہے وہ آج تک اس ملک میں یہ کالا قانون یہ ہوتا یہ ہے کہ ایف ایڈیوٹ سائن کروایا جاتا ہے آپ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جائیں آپ سے ایف ایڈیوٹ سائن کروایا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں کسی سیاسی ایکٹیوٹی کا حصہ نہیں بنوں گا ایسا حلف ایک اور بھی ہے لیکن چلیں وہ تو وائلٹ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ والا حل کوئی وائلٹ کرنے نہیں دیتا اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کے جتنے طلبہ ہیں وہ یہ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری نوجوان نسل کو ابھی دیکھ لیں کسی ایک کا پولیٹیکل ایمبیشن آپ کو نظر نہیں آئے گا جو سیاستدان بننا چاہتا ہے یا ملک میں جو حالات ہیں اس کو بدلنا چاہتا ہے انقلابی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے ہر کسی نے سر جھکا دیا ہے یہ فونی نیشنلزم کے آگے اور کنزرویٹزم کے آگے کوئی بولنے کو تیاری نہیں ہے کوئی بولے لوگ اسے کہتے ہیں یار کتنے بہادر آدمی ہو بھئی بہادر آدمی نہیں ہے اپنا رائٹ جانتے ہیں بات ختم تو یہ چیز ہے کہ آپ کا رائٹ آپ سے چھین لیا گیا کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر سیونٹین ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہر کسی کے پاس اسوسییشنز اور یونین بنانے کا حق موجود ہے یہ آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے لیکن آپ نے آپ سے یہ حق چھین لیا گیا کسی نے بات ہی نہیں کی بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی ہیں اور انہوں نے اس سے بین اٹھایا 1989 میں لیکن ایک کیس چلا گیا عدالت میں 1992 میں دوبارہ سے ایک کنڈیشن لگا دی کہ سوڈنٹ یونین کو بحال کرنے کی اور تب سے تقریباً 20 سے 30 سال ہونے والے ہیں اس کنڈیشن کو کوئی پورا ہی نہیں کر رہا کنڈیشن یہ تھی کہ سازگار ماحول پیدا کیا جائے اور یہ سب کیا جائے ایمبیگویٹیز اس طرح کی لیکن آج کے جتنے سیاستدان ہیں وہ باقی ساری باتوں میں اختلاف کریں گے وہ اے نارو نہیں دوں گا یہ بولیں گے وہ کہیں گے پینامہ میں میرا نام نہیں تھا میری کوئی آفشور کمپنی نہیں تھی میں 10% نہیں ہوں میرا سرے پیلس نہیں تھا میرا یہ نہیں تھا میرا وہ نہیں تھا سارے آپس میں لڑتے رہیں گے لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے اور وہ اتفاق اس بات پہ ہے کہ سٹوڈنٹ پولیٹکس علاؤ نہیں کرنی کیونکہ اگر وہ علاؤ کر دی تو ہماری جو فیوڈل ایجیسن کی گریجویٹ جو کلاس ہے وہ تو تباہ ہو جائے گی ساری جب عام آدمی کا بچہ آکے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گا تو ہمارا تو مقابلہ کرنا شروع ہو جائے گا ہمارے ہاتھ سے تو پیسے لگا کے الیکشن جیتنے کی فرنچائز ہی نکل جائے گی ابھی سینٹ الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے پندرہ پندرہ کروڑ پہ کا ایک بندہ بکھا ہے تو یہ سب سوڈن پولیڈیشن تو نہیں ہونے دیں گے اس ملک میں اس لئے بند کر دی ہے اور جواز کیا بنایا کہ وائلنس ہوتا ہے یہ تو بہت وائلنس کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وائلنس 1984 کے بین کے بعد شروع ہوا تھا اس سے پہلے کوئی کنسیڈرے بل ایکزامپل نہیں ہے سوڈن پولیڈیشن کے وائلنس کی اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بھی سٹوڈن باڈی نے وائلنس کیا اس کا تعلق سیاسی جماعت سے رہا ہے اوٹومیٹک وائلنس لے کر آگئے جس کو دیکھ کر بین کو اور جواز تگڑا کر دیا گیا وہ اصل میں سیاسی جماعتوں کے ونگ تھے نا اور ان کو سیاسی جماعتوں نے امپاور کر دیا اور اس وجہ سے ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ تو وائلنس آگیا ہے اور جنون سٹوڈن پولیٹکس پہ بین لگانے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا ہم نے اور زیاد صاحب نے کیوں کیا زیاد صاحب نے اس لئے کیا کہ جو پیپلز پارٹی کی سٹوڈنٹ یونین تھی صاحب نے کہا کہ اگر اس کو بین نہیں کریں گے تو میں تو سسینج نہیں کر سکتا تو وہ دن اور آج کا دن سٹوڈن پولیٹکس کا نام و نشان اس ملک میں نہیں ہے اور اس لئے یہ نہیں ہے کہ عام آدمی غریب آدمی اور جو انٹیلیکچول ہے پڑا لکھا ہے جس نے نوکرییاں کین ہوئی ہیں جس کو مل کلاس لائف کا اندازہ ہے وہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے وہ کہیں یہ نیکسس نہ توڑ دے جس کو حمزہ الوی نے میٹرپولٹن کیپٹل کایا ہے جس میں لینڈلورڈ بیروکریسی اور ملٹری ہوتی ہے یہ تین رولنگ کلاس کا نیکسس توڑنے سے بچانے کے لیے سوڈن پولیٹکس پہ بین پہ سب کا اتفاق ہے کوئی بھی اس بین کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے چاہے وہ صاف چلی صفاف چلی ہو یا کرپٹ نون لیگ ہو یا انقلابی بیپس پارٹی ہو سب اس بات پہ متفق ہیں بیپس پارٹی نے پھر بھی کچھ جگہوں پہ سپورٹ کیا ہے اس چیز کو جیسے بھٹو صاحب نے اور بین ازیر نے آکے بین اٹھایا لیکن ہو کچھ نہیں سکا بعد میں بھی تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگ جب تک اس چیز کو اکنالج نہیں کریں گے کہ جتنا اے پولیٹکل اور غیر سیاسی آپ ہوتے جائیں گے اتنا یہ ریاست آپ کے گلے پہ قابض ہو جائے گی آپ کو سانس نہیں لینے دے گی یہ آپ کے فیصلے آپ کی نسلوں کے فیصلے کر رہی ہے اور آپ اس میں شامل ہی نہیں ہیں آپ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے پولیٹکل ہونا فیشن بن گیا ہر بندہ بڑے شوق سے خوشی سے کہتا ہے کہ یار مجھے سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے یہ تو فضول ٹائم ویسٹ ہے یہ سب کچھ ہے تو بھئی ٹھیک ہے انٹرسٹ نہیں ہے یہی تو فائدہ ہے ان لینڈلورٹس کا اور ان بیوروکریٹس کا کہ عام آدمی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے وہ سوال کرتا ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جس کے سوال پیدا ہوتا ہے اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ سٹوڈنٹ پولیٹکس کو بین کرنے میں یہ بڑا کردار انہی ایلیٹس کا ہے جو ایجیسن کالج سے گریجوئٹ ہو کے اب نئے پاکستان کی سازش کر رہے ہیں تینکیو